اسلام علیکم دلانی فورم پر آپ سب کو خوش آمدید قاتل میں شروع ہونے والے فوٹبال ورلڈ کپ کا افتتہ ایک معذور لڑکے نے کیا انٹرنیٹ پر اس لڑکے کے حوالے سے بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے وہ معذور کیسے ہوا اور اس کی زندگی کی کامیابیاں کیسی ہیں جن کی وجہ سے اسے اس عظیم ایونٹ کے افتتہ کے لیے پسند کیا گیا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس معذور شخص کا نام غانم المفتہ ہے جو پانچ مئی دو ہزار دو کو کاتر میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جس میں ریل کی حدی کا زیری حصہ نشونما نہیں پاسکتا ابتدائی تعلیم کے لیے ان کی والدہ نے جب انہیں سکول میں داخل کروانا چاہا تو بہت سے سکولوں نے انکار کر دیا اور جس آخر سکول میں وہ بلاخر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے وہاں معذوری کی وجہ سے بچے ان سے کھیلنے سے کتراتے تھے غانم المفتہ قاتل کے معروف موٹیویشنل سپیکر ہیں اور غور سے آئیس کریم نامی کمپنی کے بھی مالک ہیں جس کی قطر میں چھے شاخیں اور ساٹھ کے قریب ورکر کام کرتے ہیں غانم نے اپنے خاندان کی سپورٹ سے ایک فلاحی تنظیم الغانم فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی جو دنیا بھر میں معذور افراد کو ویلچر کی فراہمی یقینی بناتی ہے غانم المفتہ دو ہزار سترہ میں وحیلچر کے بغیر ہاتھوں کے بال عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ زمانہ طالب علمی میں دستانے پہن کر فوٹبال کھیلا کرتے تھے فوٹبال کے علاوہ وہ غوطہ خوری بھی کرتے ہیں اور سمندر میں دو سو میٹر تک غوطہ خوری کے جوہر دکھا چکے ہیں ایج کاری غانم المفتہ کاس علالم یعنی ورلڈ کپ ایک آئی افتتا کیا ہیں جسے دنیا کے پانچ سو بڑے چینلز پر دکھایا گا اور تاریخ میں پہلی بار ناچ گانے کی بجائے قرآنی آیات کی تلاوت سے ورلڈ کپ کا اغاز ہوا اس وقت جب یورپ کے اکثر لوگ ال جی بی ٹی تحریک کی سرگرمیوں پر کاتر میں پابندی آیت کیے جانے پر ان کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے وہیں کاتر نے ایک معذور کاری سے افتتا کروا کر دنیا بھر کے معذور افراد کے حوصلے بلند کر کے اپنی ترجیحات کی وضاحت کر دی ہے ناظرین یہ تھی غانم المفتا کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل گلانی فورم سبسکراب کریں شکریہ